الحمدللہ رب العالمین وصلاة و سلام علی سید المتلین اما بعد وعنذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام سید رضوان اللہ شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اصلاح اعمال آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ عزوجل آشورہ کی رات عبادت کرنے کی کیا برکت ہے اور کون سے نفل ہمیں پڑھنے چاہیے آشورہ کی رات اور اس کی برکت کیا ظاہر ہوگی کہ جو کوئی اگر یہ نفل پڑھ لیتا ہے تو اس کی گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور بہشت یعنی جنت میں اسے بے شمار نعمتیں ملیں گے آشورہ کی رات آ رہی ہے آنے والی ہے اور جس دن صبح دس محرم الحرام ہوگا یعنی اتوار کو دس محرم الحرام ہے تو اس کی رات سفتے کی رات بنے گی صبح اتوار ہوگی تو صبح دس محرم الحرام ہے اور اس کی جو رات ہوگی آشورہ کی اس میں ہمیں یہ نفل پڑھنے ہیں بے شمار برکتیں ہیں اللہ کی عبادت کرنے کی اور اللہ سبح و تعالی نے ہمارے لیے بے شمار مواقع عطا کی ہیں جس کی برکت سے ہم اپنے گناہ بخش ہوا سکتے ہیں جنت میں نعمتیں پا سکتے ہیں جی ہاں تو نفل ہم نے کس انداز پر پڑھنے ہیں اس کا طریقہ کار آزم سکھیں گے آشورہ کی رات میں ہم نے چار رکت نماز وہ اس انداز پر پڑھنا ہے کہ ہر رکت میں وہ الحمد شریف کے بعد ایک مرتبہ وہ آیت القرصی پڑھنا ہے اور تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے جی ہاں ہر رکت میں آپ نے کیا کرنا ہے ایک مرتبہ سورہ آیت القرصی پڑھنی ہے اور تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے چار رکتیں اس طرح مکمل ہوگی سلام پھیڑنا ہے نماز سے فارغ ہونے کے بعد سورہ اخلاص قلو اللہ وہ حد یہ سو مرتبہ یہ پڑھنا ہے جب آپ یہ سب وظیفہ کر چکیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت یہ ملے گی انشاءاللہ گناہوں سے پاک ہوگا اور بہشت یعنی جنت میں اسے بے انتہار نعمتیں ملیں گے نفل نماز ہے چار رکت ہے اور اتنا ٹائم بھی اس پہ نہیں لگنا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ نفل نماز عشورہ کی رات میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے صبح جو ہے کوئی چھوٹی کا دن ہوگا دس محرم الحرام ہوگا تو رات کو جو ہے یہتنا ٹائم نہیں لے گا آدھا گھنٹہ لگ جائے گا آدھا گھنٹہ نہیں تو چالیس منٹ لگ جائیں گے برحال یہ عمل کرنا چاہیے اور گناہوں سے پاک ہونا چاہیے گناہگار انسان ہے ہم لوگ گناہ جو ہے ہم سے ہو جاتے ہیں خطائیں جو ہے ہم سے ہو جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس ویڈیو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کو میرے لئے اور آپ سب دیکھنے والوں کے لئے قیامت کے دن ذریعہ نجات بنائیں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کی جان کی مال کی عزت کی یا برو کی افادت فرمائے اور یہ تمام دعائیں میرے حق میں قبول فرمائے آمین نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ